اسلام علیکم سٹرنرز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم اپنا ہیومن ڈیویلپمنٹ این لرننگ کا لیکچر نمبر ایٹ دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیسٹ پروسیڈ کروں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیسٹ آنے والے شورٹ لیکچر اسائنمنٹ اور کیوزز سے ریلیٹیڈ نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے جائیں اس سے پہلے کہ میں نیسٹ لیکچر کی طرف چلوں میں پہلے سیمن لیکچر کو تھوڑا ری کیپ کرنا چاہوں گی جس کے اندر ہم لوگ مورل ڈیویلپمنٹ کے بارے میں دیکھا تھا جس میں ہم نے کوہل برگ اور گلین دو سائنٹسٹ نے اپنے اپنے ویوز دیا تھے کوہل برگ نے سٹیجز میں بتایا تھا اور گلین کا جو سارا کون سٹیپ تھا وہ گرز کے اوپر تھا گرز کی بارے میں تھا اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی ہو پھر بھی کوئی کوئیسٹن ہو ڈیویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ کمیٹس میں بتا سکتے ہیں اب ہم اپنے لیکچر نمبر ایٹ کی طرف بڑھتے ہیں آج جو آپ کا لیکچر ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے جو کہ ڈیویلپمنٹل کریکٹریسٹکس کے اوپر ہے جس میں ہم لوگ مختلف سٹیجز کو ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں تو دو سٹیجز ہی ہوں گی باقی ہم انشاءاللہ نیسٹ آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے یہ آپ کی ڈیویلپمنٹل سٹیجز ہیں اپنے سکول لیول کے تھوڑھ سب سے پہلے پری سکولنگ ہوتی ہے اس کو کنگ سٹر گرٹن بھی کہتے ہیں جو کہ تری ٹو سکس یئر ہوتی ہے پرائیمری سکول جو ہیں وہ وان ٹو 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 ٹری کلاس تک جس میں سکس ٹو نائن آپ کی ایئر ہوتی ہے سکول انپیس اٹھو نائن ریڈ جو سنو ، جب اینر ہی سکول بھی ایک سکول ٹو 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 ٹодарے سکول انپی اس موוא صور جد выглядит جو سکخیم صور یاکی اس ٹو ٹو ٹنا ریٹن اٹھو ٹو ٹو ٹ نائن ماں تعطی و ٹو ٹو ٹ ، سنیر ہائ سکول بھی רیو ٹھے ان ago سب سے پہلے ہم پری سکول ورز کنگھٹر گرڈن setzt دیکھتے ہیں جو کہ three to six year تک آپ کا جاتا ہے اس کے اندر چلڈرن جو ہے وہ فرقس ایکسپروز کر رہا ہوتا ہے اپنی سکول روٹین کو اور وہ انٹریکٹ کرتا ہے کچھ پیرز کے ساتھ اس کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ انیشیلی اکیڈمیک ایکسپیرینس کو گروپ سیٹنگ میں کس طرح سے پیریپیر کر سکتا ہے اور وہ کس طرح سے اپنے ڈریکشنز کو دوسروں کے ساتھ لاتا ہے کام میں اس میں ہم لوگ چار اسپیکٹس دیکھیں گے فیسیکل سوشل ایموشنل اور انٹلیکچول سب سے پہلے ہم لوگ فیسیکل کریکٹوریسٹکس دیکھتے ہیں کہ پری سکول چلڈرن جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیب ہوتا ہے ہر ایک کام کرنے میں وہ کنٹرول کرتا ہے اپنی بوڈی کو وہ رن کر سکتا ہے کلیم کر سکتا ہے اس کو فریڈم ہوتی ہے گیمز کو چوز کرنے کی اس کے بعد وہ جب وہ کام کرتا ہے بعد میں وہ تھکتا ہے اس کو ریسٹ کی بھی نیڈ ہوتی ہے وہ اس میں بہت زیادہ مسلز کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں گروس موڈر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ٹو سے فائیویرز کی چلڈرن میں گروس موڈر سکلز ڈیویلپ ہوتی ہیں اور وہ جس چھوٹے چیزوں کی اوپر چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹس کے اوپر فوکس نہیں کر سکتا اس کے بعد وہ جو ہے اس کی بوڈی فلیکسیبل اس در دورہی ڈیویلپنوں کی انشاء ہے اس میں جو بوائیز ہیں وہ بھگر بھار رہے ہوتے ہیں اس کمپیرٹو گرز ان میں ایٹیٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چائلڈ رائٹس ہینڈ جو ہیں وہ رائٹنگ ایٹی پرسنٹ چائلڈ جو ہیں وہ رائٹنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ٹین پرسنٹ جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں لکھنے کے لیے سیکھین ہمارے پاس جو اسپیکٹ ہے وہ سوشل کریکٹریسٹک اس طرح سے پری سکولنگ چیلڈرن میں سوشل کریکٹریسٹک ڈیویلپ ہوتے ہیں ان کی جو فرینڈشپ ہے وہ ریپیڈلی چینج ہو جاتی ہے جو ینگ چیلڈرن ہے وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اس کمپیر ٹو اکیلے جو بوائز ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیو ہوتے ہیں گرز کی نسبت وہ انجوائی کرتے ہیں ڈرامیٹک گیمز کو اس کے بعد بوائز جو ہیں وہ بال وغیرہ پلے کرتے ہیں جو گرز ہیں وہ بوائز کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایموشنل کریکٹریسٹک ہوتے ہیں جو کہ ایموشنز بتاتے ہیں اوپنلی فریلی اس میں سٹوڈرنس کے بیچ میں جو جیلسی ہے وہ کومن ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ افیکشن کرتے ہیں اور ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ ان کی بھی ہلپ کر رہی ہو ایسی سٹویشن میں فور والا ہمارے پاس انٹلیکچول کریکٹریسٹکس ہے جو کہ اس میں ایک گروپ کی طرح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں کمپیٹینسی انکریج ہوتی ہے چ تینکنگ میں اور وہ دوسرے لوگوں کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے کہ دوسرے لوگ ان سے کس طرح سے نفرت کرتے ہیں گسے والے جو سٹویشنز ہیں ان کو وہ بلکل بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ساکر نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرائمری گریر سٹوڈنٹ جو ہیں اس ایج میں جو سٹوڈنٹ ہیں وہ لرن کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو سکول کے اندر اگر ہوتے ہیں لرن کرنے میں انیشیل ایٹیٹیوڈ ان کا ہوتا ہے سکول کی طرف وہ گروپ سیٹنگ کرت ع類تے ہیں اور وہ لیڈر ہوتے ہیں اپنے سکول میں لیڈر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی چار فیکٹس ہیں فیزیکل سوسیل ایموچنل اور انٹلیکچوال فیزیکل جو ہیں اس میں票 نسٹل없ماموز ہوتے ہیں جس طرح وہ دوسرے کے لیول میں ایکٹیو تھے جسی طرح وہ فیزیکل اس میں پرائمری گریرڈے لیول میں بھی فیزیکل ایکٹیو ہوتے ان میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے وہ پینسل چون کرتے ہیں وہ نیل بائٹنگ کرتے ہیں ان میں موومنٹ ہوتی ہیں وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں جب وہ تھک جاتے ہیں ان میں جو مسلز ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوارڈینیشن ہو جاتی ہے وہ فوکس جو ہے وہ فوکس کرتے ہوئے دیفکلٹ محسوس کرتے ہیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے چیزوں کو وہ ابھی بھی دیکھ نہیں پاتے ان کا کونفیڈنس ہوتا ہے ان کی سکلز کے اوپر اس کے بعد سوشل کریکٹریسٹکس ہیں جو کہ پرائمری علیمینتری گریر سٹورنٹس کے لیے اکول تھے ان میں دونوں کو ہی پرمننٹ فرینڈ اس سٹیج میں وہ پرمننٹ فرینڈز بنا لیتے ہیں وہ سمال گیمز اپنے گروپس کے اندر بناتے ہیں لڑائیاں بھی وہ کرتے ہیں فریقوینٹلی وہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کے بعد اموشنل کریکٹریسٹکس آتی ہے جس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں چلڈرن جو ہے وہ کرٹیسزم کر رہا ہوتا ہے وہ انجوائے کرتا ہے ریسپونسیبیلٹی کو سکول ورک کو ان کو جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ بڑا ایگر ہو کے کرتا ہے ان کو تیچرز کچھ آئے کہ ان کو چھوٹے موٹے کام کہے جس طرح کہ وہ کلاس میں پیپر ڈسٹریبیوٹ کریں دوسروں کو ہرٹ نہیں وہ کرے گا وہ بہت زیادہ سینسیبل ہوتا ہے انٹلیکچول کریکٹریسٹکس جو ہیں وہ موٹیویٹیڈ ہوتا ہے ایگر ہوتا ہے لرننگ کے لیے وہ دوسروں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے اس کو اس کمپیر ٹو لکھنا اس کو بولنا زیادہ اچھا لگتا ہے وہ دوسروں کے مس بیہیو کو بھی سمجھتا ہے اس کی تینکنگ جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے وہ لوجیکلی چیزوں کو ارینج کرنا سیکھ جاتا ہے اس کو گسے کا اور پیار کے بیچ میں اس کو ڈیفرنس پتا چلتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی دوسروں کے لیکچر بھی سکتے ہیں آج کا لیکچر کافی انٹرسٹنگ تھا جس کی اوپر ہم نے دو اسپیکٹ سے دیکھا ایک ہم لوگ نے پرائمری لیول ایک ہم لوگ نے کنگ سٹر لیول آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی موسیقی 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 موسیقا موسیقا